نمسکار ساتھیوں سواگت ہے آپ کا اپنے اور میرے یوٹیوب چینل میں آج ہم شروعات کرتے ہیں ایک بہت اچھے پوائنٹ کی جو ہے عوصت یا ایوریج اس کو ہم بہت سرل سے سرل باسا میں سمجھنے کا پریاز کریں گے جہاں ہم کو ستر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی تو اس کا ستر ہے جو راشیوں کا یوگ بٹا راشیوں کی سنکیہ تو ہی یہ ہم کو بار بار پریو کرنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ ہم ایسے ہی ٹرک سے پڑیں گے تو ہم فیسٹ ایگزام لیتے ہیں سانت سورے ایگزامپل لیتے ہیں سانت نو جیرو اور چھار کا عوصت گیاد کریں تو ہم کیا کریں گے پہلے کیا لکھا ہے ستر کے اندر راشیوں کا یوگ سانت نو جیرو اور چھار کو جوڑ دیں گے ان کا یوگ کر دیں گے تو ان کا یوگ کتنا ہے ابیس اب راشیوں کی سنکیہ یہاں بٹا میں لکھنی ہے راشیوں کی سنکیہ راشوکشن کیا کتنی ہے ایک دو تین چار تو یہ نیچے لکھ دیا چار اب یہ بیس بٹا چار کر دیں گے تو کتنا آئے گا پانچ اگر آپ کو بٹا نہیں آتا ہے تو بیس میں آپ چار کا بھاگ دے دیں گے تو ابھی آ جائے گا اور ست کا عارض گروپ میں پرتے کی ویلو سے ہوتا ہے اب ہم دوسرا دیکھیں گے اس سے پہلے یہ نوٹ پڑھ لیں آپ لگاتار سنکھیاوں کے کیس میں عوست امیشہ ایک بیچ والی سنکھیا ہوتی ہیں جہاں پر لگاتار سنکھیا پوچھ لی جائے یا ایسے چھوڑ کر پوچھ دیا جائے ایک سے تین تین سے پانچ تو یہ کام نہیں کرے گا اور ایک دو تین چار پانچ کا عوست گیاد کریں یہ دیکھو ایک دو تین چار پانچ کا عوست کیوں کیونکہ یہ لگاتار سنکھیا ہیں تو ان کے بیچ والی سنکھیا کونسی ہوئی تین تو یہ اس کا ہے عوست دو ادھر ہوگی اس کی دو اور ادھر ہوگی تو یہ ہم کو بیچ والی سنکھیا کا اوسط گیات ہو گیا دوسرا ایک جامپل لیتے ہیں تیرانوے چورانوے پنچانوے چننو سنتانوے کا اوسط تو وہ سیم دوسرا والا پہلے والا ایک جامپل لیے بیچ والی سنکھیا آئے گی کیونکہ یہ لگا تار سنکھیا ہے تیرانوے کے بعد چورانوے چورانوے پنچانوے 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 پ اور یہ ٹرک ہے اب دیکھتے ہیں تیسرا تیسرے ایکزمپل میں کیا آئیں دو چار چھ آٹھ کا عوصت گیاد کریں تو اس کی مطلب دو چار چھ آٹھ اس کے بیچ والے سنکھ ہے کہ دو کے بعد تین تین کے بعد چھار چھار اور چھ بیچ میں تو سنکھ ہے چھار اور چھ ہی ہے تو چھ اور چھار کے بیچ میں کوئی سنکھ ہے کہ پانچ تو پانچ اس کا عوصت ہوگا اور آپ ایسے کرو گے رایشو کا یوگ بٹا رایشو کی سنکھ ہے تو بھی دو پلس چھار پلس چھ پلس آٹھ کتنا ہوگا بیس اور سنکھیا کتنی ہے ایک دو تین چھار یہ چھار بیس بٹا چھار کتنا ہوگا پانچ یہ آگے آنسور ایکزمپل چھوتا اکرانویں بارانویں تیرانویں چورانویں پینچارانویں چھن ایس کا عوصت کیا ہوگا کتنی سنکھیا ہے ایک دو تین چھار پانچ چھے تو اس کا عوصت ایک رانو کے بعد بارانویں 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 بیس والی شنکھیا ہے یہ دو یہ نا تیرانویں اور چورانویں تو ان کے بیس کے آئے گا تیرانویں پوئنٹ پانچ سڑھا تیرانویں یہ اس کا آنسور ہوگا ہے پانچ ایکزمپل پانچ لگاتار سنکھیاں کا عوصت ایکیس ہے تو سنکھیاں گیاد کریں پانچ لگاتار سنکھیاں کا عوصت تو عوصت ہمیشہ بیس والی سنکھیاں ہوتی ہے تو پانچ سنکھیاں پوچھی ہے تو پانچ سنکھیاں ہم کیسے کریں گے دو ادھر کر دیں گے دو ادھر کر دیں گے کتنے ہوگے چار اور بیس والا عوصت ہو گیا پانچ جیسے یہاں انیس کر دیا ہے یہاں بیس کر دیا ہے لگاتار کرنا ہے انیس انیس کے بعد 20 20 کے بعد 21-21 آ گیا 20 میں یہ در 22 کر دیا یہ در 23 کر دیا تو یہ 20 والے سنکھیا عصد آ گئی سٹھا ایکزامپل پانچ لگاتار سم سنکھیاں کا عصد دباؤن ہے تو سب سے بڑی سنکھیا懂Com چ وہ دباؤن ہے تو سب سے بڑی سنکھیا گیاد کریں جیسے 48 سمسنگیہ 48 کے بعد میں سمسنگیہ 50 بیچ میں 52 52 سے چھوٹی سمسنگیہ کون سے یہ 50 50 سے چھوٹی سمسنگیہ 48 اور 52 سے بڑی سمسنگیہ 54 سے بڑی 56 تو بیچ والا ہے بڑی سمسنگیہ کون سے ہوگی پاس لگاتار سمسنگیہ بڑی سمسنگیہ یہ ہوگی یہاں پر سمسنگیہوں کا عصد پوچھا ہے تو ہم دو سنگیہ چھوڑ کر دو کو لکھیں گے مطلب یہ جیسے دو سمسنگیہ تو دو کے بعد میں سمسنگیہ کون سے یہ چیار چیار کے بعد میں کون سے یہ چر چر کے بعد میں آٹھ ایسے ساتوہ ایگزامپل پانچ لگاتار وشم سنگیہوں کا عصد 29 ہے تو سب سے چھوٹی سنگیہ کا دگنا کیا ہوگا پانچ لگاتار سنگیہ پوچھئے پہلے تو عصد بیچ میں آتا ہے تو یہ بیچ میں لکھ دیا ہم نے عصد پہلے تو پانچ ایسے نشان بنا رہے ہیں آپ کو بس میں جیسے لال پہنسے بنا رہا ہوں ایسے پھر آپ کو کیا کرنا بیچ میں لکھ دینا اس دو عصد پوچھا عصد جیسے اس کا عصد 29 ہے تو 29 لکھ دیا بیچ میں یہ 29 لکھ دیا ہم نے بیچ میں پھر کیا کریں گے وشم سنگیہ 29 سے پہلے وشم سنگیہ کون سے ہے 27 27 سے پہلے کون سے ہے 25 اور 29 کے بعد میں وشم سنگیہ کون سے ہے 31 31 کے بعد میں کون سے ہے 33 یہ ایسے لکھ دو سب سے چھوٹی وشم سنگیہ کا دگنا پوچھا ہے سب سے چھوٹی وشم سنگیہ کون سے ہے سب سے چھوٹی ہے یہ 25 لگتار سنگیہ پرسند کے حصد سے 25 ہے سب سے چھوٹی 25 ہے تو 25 انٹو دو کر دو 50 یہ آجاگا آنسور یہ ہے ہماری ٹرک اور آپ ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا آپ کو اس سے بھی بہترین ٹرکیں ملے گی گنید کے اندر اب یہ آٹھا ایک جامپل پانچ لگتار سنگیہوں کا عصد چھوٹی سے تو پرثم سنگیہ تتا انتیم سنگیہ کا یوگ یاد کیجئے پانچ لگتار سنگیہوں کا عصد چھوٹی سے پہلے تو پانچ نشان بنا دیجئے ایسے ایک دو تین چار پانچ پھر آپ کو عصد کو کہاں کرنا ہے سوری ایک دو تین چار پانچ پھر آپ کو عصد کو رکھنا ہے بیچ میں پانچ لگتار سنگیہ پوچھئے تو دو ادھر کر دو دو ادھر کر دو سبی سے پہلے پتچیس پتچیس سے پہلے چوویس اور سبیس کے بعد ستیس ستیس کے بعد اٹھے ایس پرثم سنگیہ تتا انتیم سنگیہ کا یو پرثم سنگیہ چوویس اور انتیم سنگیہ اٹھے ایس چوویس اور اٹھے ایس کو زور دیں گے تو کتنا آئے گا باون یہ آئے گا آنسور تنہیواز آتیوں آپ کو میرا آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا اور کیسی آپ کو یہ حوصد والی پرسناولی سمجھ میں آئی کمنٹ کر کے ضرور بتنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تنہیواز موسیقی